جی منیب فاروق صاحب اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے لیکن اترام اس وقت تک ہے جب تک آپ کریں گے ورنہ ہم سے ایکسپیکٹ نہ کریں میرا کوسٹن آپ سے یہ ہے کہ جب یہ سارے پروسس پہ بات ہوئی ایٹ ڈا بیک آف مائنڈ کیا تھا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے وہ تلخی ہے جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ کے درمیان ہے لیکن اس کی بنیاد کیا بن رہی ہے اب جو اسلام آباد میں بہت سے معاملات میں تلخی پیدا ہو گئی ہے وہ بنیاد کیا ہے وہ بنیاد تحریک انصاف یا عمران خان صاحب سے متعلق کیسز ہیں ظاہری بات ہے وہ بنیاد بائن لاج وہی بنے ہیں لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ جو اسلام آباد کے میں بہتر ہے اگر اسلام آباد کی بات صرف استثار سے کر دوں کہ جو ہو رہا ہے پھر اس کا باقاعدہ طور پر مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس کا باقاعدہ طور پر شاید کوئی جواب بھی آئے گا لیکن جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں یہ جواب کیا آئے کیا ہو سکتا ہے جواب جواب پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت میں کوئی پیچ نہ ہو اور سیکٹر کمانڈر نہ جائیں اور یہ کہا جائے کہ جی سو بھی اٹ اگر آپ نے توہین لگانی ہے جو کچھ کرنا ہے کر دیں لیکن اگر آپ ادارے کی یا چند شخصیات کی تذلیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی بھی ادارہ اس کی اجازت نہیں دے گا یہ میرا ہنچ ہے لیکن میں اتنی بات صرف ضرور کر دوں کہ یہ بھی کوئی طرح طریقہ نہیں بدتا کہ ہمارے ملک میں بسط اترام لوگ غائب ہو جاتے ہیں لوگوں کا جو ڈیسنٹ ہے اس کو ہم کئی جگہ پر انسیرلی یا اوور کل کرتے ہوئے اس کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے انتشار کی اجازت نہیں دی جا سکتی لیکن لوگوں سے انگیج کر کے بات کر کے لوگوں کو قائل بھی کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر معاملے یا ہر مسئلے کا حل ڈراستک ایکشن ہی ہوتا ہے مجھے امید ہے ہم سب کو پتا ہے کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں جو لاہور میں ہو رہا ہے جی وہ حکومت خالصتن حکومت اور عدلیہ کے بدرمیان معاملہ ہے وہاں پر بھی پرابلم وہی ہے کہ ایک ہے عدلیہ کا اختیار اور ایک ہے حکومت کا استحقاق اس میں بیلنس کر کے چلنا ہے بارال بات تو وہی ہے کہ جو عدلیہ کا حکم ہے اس کو ماننا پڑتا ہے لیکن بارال حکومتیں بھی موجود ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بہت سے معاملات کے اندر ہماری انوالمنٹ کے ہمارا استحقاق بھی ہے لیکن جو ریفرنس دیا ہے چیف رسیس لاہور ہائی کورٹ نے کہ صرف عرش کے خدا کی کا خوف ہونا چاہیے زمینی خداوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور عزت کریں گے تو عزت کروائیں گے یہ تو لگتا ہے کہ وہ اتنے فرسٹریٹ ہوئے ہیں کہ انہیں ایک فورم کا انتخاب کرنا پڑا اور وہاں پر یہ سب کچھ کہنا پڑا ہے